السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و عبدالکریم عزد مخاطبوں آج کا ہمارا موضوع ہیپاٹائٹس اے بی سی خاص طور پر سی کے حوالے سے اس کی اقسام میں اے بی سی تو اس کے حوالے سے ہم آدھ پاتھ کریں گے انتہائی مجرب المجرب نسکہ ہے جس کی تین خوراکوں سے انشاءاللہ عزد و جل ہیپاٹائٹس بلکل کلیر ہو جاتی ہے تو یہ انسکہ صاحب انسکہ جس نے حدیعہ کیا تھا ہمیں وہ ہمارے انتہائی محترم قابل احترام مفتی حکیم نعمت اللہ صاحب فرام سواد کے رہواسی ان کا حدیعہ کیا ہوا انسکہ ہے یہ فی سبی بلا بنا کر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور ہم بھی فی سبی بلا بنا کر لوگوں کو دیتے ہیں تو جو کوئی بھی اسے فائدہ اٹھائے تو فی سبی بلا ہی دیا کریں انشاءاللہ عز و جل ہماری سوچ سے بھی زیادہ فائدہ ملے گا اور صاحب نسکہ کی حق میں بھی دعا کریں اللہ تبرک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ ریوند اسارہ لینا ہے یہ اتھی نام سے مشہور ہے ریوند اسارہ تو ریوند اسارہ لے کر دس گرام ہی کافیہ ہوتا ہے اگر کوئی زیادہ لینا چاہے تو کوئی حرج نہیں تو اس کو بارک پیس لینا ہے انتہائی آسانی کے ساتھ پسا جاتا ہے بارک پیس کر اور پھر عمر کے حساب سے مثال کے طور پہ اگر کوئی جس کا وزن تیس کلو سے لے کر ساٹھ کلو کے درمیان ہے وزن تو ایسے افراد کو تین رتی صبح ناشتہ کے بید یعنی کہ ناشتہ کرنے کے ایک گھنٹہ بید تین رتی خوراک پانی کے ساتھ خلا دینی ہے اور اسی طرح ساٹھ کلو سے جس کا وزن زیادہ ہے اسے چھ رتی تک خوراک کھلانی ہے اسی طرح صبح ناشتہ کے ایک گھنٹہ باہت اور نوے کے جسے یعنی کہ نوے کلو سے ایک سو دس ایک سو بیس ایک سو دس ایک سو بیس یا اس سے بھی زیادہ وزن ہے جس کا اسے افراد کو نو رتی تک کھلانا ہے یعنی کہ تیس کلو وزن سے لے کر ساٹھ کلو وزن کے درمیان والے افراد کو تین رتی اور ساٹھ کلو سے زیادہ نوے کلو کے درمیان وزن والے افراد کو چھ رتی اور نوے کلو سے اوپر زیادہ وزن والے افراد کو نو رتی تک وزن دینا ہے ایک مرتبہ یعنی کہ صبح ناشتہ کے ایک گھنٹہ بعد تو اس طرح یہ وزن کھلانا ہے طریقہ یہ ہے کہ ہر چاند کی دس تاریک تو چاند کی دس تاریک پہلی خوراک لینی ہے پھر نوٹ کر کے رکھ لینا ہے اور مہینے بعد چاند کی پھر دس تاریک کو دوسری خوراک لینی ہے یہ دوسرے ماہ کی خوراک ہو گئے اسی طرح تیسرے ماہ کی چاند کی دس تاریک کو تیسری خوراک لینی ہے تین خوراکیں استعمال کرنے کے بعد جا کر ٹیسٹ کرانا ہے انشاءاللہ عزوجل ٹیسٹ نارمل آ جائے گا تو ہر ماہ ایک خوراک لینی ہے یعنی کہ چاند کی دس تاریک کو پہلی خوراک لی پھر دوسرے چاند کی دس تاریک کو دوسری خوراک لی پھر تیسرے چاند کی دس تاریک کو تیسری خوراک لی اسی طرح ہر مہینے میں صرف ایک مرتبہ ایک ہی خوراک لینی ہے اور پھر دوسرے ماہ دوسری خوراک تیسرے ماہ تیسری خوراک تین ماہ میں تین خوراکیں لینی ہیں تو ہیپاٹائٹس اے بی سی جو بھی ہوگی وہ انشاءاللہ عزوجل نارمل ہو جائے گی اور یہاں پہ خاص بات کی وضاعت کرتا چلوں کہ جیسے یہ خوراک لی جائے گی ناشتے کے ایک گھنٹے بعد تو ایک گھنٹے بعد آدھا پونہ یا خوراک لینے کے آدھا پونہ گھنٹہ یا ایک گھنٹے بعد پیچس شروع ہو جاتے ہیں جو کہ دو تین چار تک پیچس ہوتے ہیں اس کو کسی بھی دوائی سے پیچس کو بند نہیں کرنا مثلا ان کے پیچس آور دوائیاں ہوتی ہیں یا پیچس بند کرانے کی جو دوائیاں استعمال کرتے ہیں یا شربت بنا کر یا دودھ وغیرہ اس طرح کی مشروبات استعمال کرنے سے پیچس بند ہوتے ہیں وہ آپ نے کوئی استعمال نہیں کرنی خود بخود اس سے تین چار پیچس ہو کر خود بخود بند ہو جائیں گے تو اس طرح یہ استعمال کرنی ہے آپ کی دعاوں کا طالب عبدالکریم آزاد